پی ٹی آئی آج جہلم میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی تیاریاں مکمل سٹیج سج گیا کارکون ایک دن پہلے ہی جلسہ کا پہنچ گئے پی ٹی آئی دانما شفقت محمود نے دوارہ کیا کفتان کا مومر کھلاڑی دو سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے جہلم پہنچ گیا عمران خان کہتے ہیں شہیدوں اور غازیوں کے شہر آ رہا ہوں آپ سب نقیقی آزادی کے لیے شرکت کرنی ہے اصل میر جعفر اور میر صادق کون ہیں کپتان نے بتا دیا پارٹی رہنماؤں سے کتاب میں کہا شہباز اور اس کا بھائی اصل میر جعفر اور میر صادق ہیں نواز شریف اور مریم نے فوج پر حملے کیے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے ایک گزدل پاکستان سے بھاگ گیا اور اداروں پر حملے شروع کر دیئے دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے لوگ چور اور غدار کنارے لگائیں گے 20 مائی کے بعد لانگ مارچ کی کال دوں گا ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں صدر مملکت نے گوئرنر پنجاب کو ہٹانے کی وزیراعظم کی سمری مسترد کر دی آریف علوی نے کہا گوئرنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا آرٹیکل 101 کی شرکت تین کے مطابق گوئرنر صدر مملکت کی رضا مندی تک عہدے پر رہے گا موجودہ گوئرنر پر بدانتظامی کا الزام ہے نہ کسی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی ضروری ہے گوئرنر جمہوری نظام کی آسلہ اوزائی کے لیے عہدے پر قائم رہے وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی فلور پر عمران خان کے معاقص کو تسلیم کر لیا کہا امریکہ میں موجود پاکستانی صفیر نے دھمکیوں کے بارے میں خط لکھا مگر سازش کا کوئی ذکر نہیں کیا نون لیگ خط کو جالی قرار دیتی رہی ہے مریم نواز نے بھی کئی بار کہا مراسلہ دفتر خارجہ میں لکھا گیا دو بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دھمکی آمیز مراسلے کو حقیقت قرار دیا آج خود کرائم منسٹر شہباز شریف نے اسمبلی فلور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلہ موصول ہوا تھا فواد چودری کا ٹوئیٹ شہباز گل نے کہا چلے کسی نے مداخلت مان لی کسی نے دھمکی مان لی مسئلہ صرف سازش تھے ہیں مطلب گریبان سے پکڑا مرغہ بنایا گالیاں دیں تھپڑ بھی مارا لیکن اس کا ارادہ نیک تھا فواد چودری کا مریم نواز سے معافی کا مطالبہ کہتے ہیں مریم نواز نے فوج کے خلاف حرطہ سرائی کی باتوں کو سنجیدہ نہ لینے کا بیان کافی نہیں ہے نون لیگ معافی مانگے عمران خان نے ادارے بچانے کی کوشش کی کبھی کسی کا نام نہیں لیا مخصوص طبقے کو اداروں کے خلاف کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جارہا ہے شیخ رشید کہتے ہیں آئیس پی آر کا بیان مریم نواز کے لیے تھا نواز شریف نے بھی چودہ بار آرمی چیپ کا نام لے کر غیر اخلاقی بفتگو کی حکومت اداروں کو پھر سیاست میں گسیٹ لائی قومی اسیمنی میں عمران خان کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کرا لی وزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان حکومت میں تھے تو ادارے کے لادلے تھے اداروں نے تو آپ کی جو حمایت کی اس کی مثال نہیں ملتی خاجہ آصف بولے عمران خان نے اداروں میں درار ڈالنے کی کوشش کی یہ خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے زرداری نے کہا اقتدار سے بدخلی کے بعد عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ایفہ یہ حراس کی کیس سمی ابراہیم کی والدہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا بیٹے کی گریفتاری روح میں انکوائری غیر قانونی اور کال ادم قرار دینی کی استعداہ انکوائری کے خلاف چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی سٹھوں پر نکل آئے پشاور فیصلباد اور ملتان پریس کلب میں صحافی تنظیموں کا احتجاج آزادی صحافت پر حملہ نامنظور کے نارے آئین کا تحفظ فرض ہے آرٹیکل طرح سے ٹیک کی تشویح کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا امید ہے حکومت آرٹیکل کی تشویح کے راستے میں حائل نہیں ہوگی کسی کی خواہش پر از خود نوٹس نہیں لینا ہوتا جسٹس جمال مندخیل نے کہا اب لوگوں کو بتائیں عدالت رات کو بھی کھلتی ہے بلوچستان ہائی کورٹ رات دھائی بجے بھی کھلی جسٹس اجازو لحسن بولے تشویح وفاق پر لاغو ہویا سوبوں پر ہمارا مسئلہ نہیں مہنگ آئی کا نیا توفان آئے آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت نے پیٹرول اور بجلی پر سبسیڈی ختم کرنے کی تیاری کر لی ادھر مرگی کا گوشت مزید مہگا ہو گیا کراچی میں چھ سا روپے فی کلو فروخت ہونے لگا کوکنگ آئل پانچ سا روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا پنجاب میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سا روپے کا ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے